دیکھیں کہ یہ علم نجوم اس کی اپنی ایک حقیقت ہے یعنی کہ وہ سو فیصد سچائی پر مبنی ہے اندازیں ہیں لوگوں کہ ایک علم ہے اپنی جگہ ہمیں اس علم کے حاصل کرنے سے روکا گیا ہمارے لئے وہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا جیسے کہانت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر اس میں پانچ پرسنٹ سچی بات ہے تو نائنٹی فائی پرسنٹ جھوٹ ہوگا لیکن پانچ پرسنٹ سچائی سے وہ کچھ اندازیں قیافے لگا لیا کرتے تھے پرسنٹ جھوٹ ہے یا غلط ہے نہیں وہ ایک علم ضرور ہے لیکن ہمارے لئے آزمائش ہے کیونکہ انسان تجسس پسند ہے نا وہ وقت سے پہلے چیزوں کو جان لینا چاہتا ہے وہ غیب کے پیچھے جھانکنا چاہتا ہے اور اس علم کو رکھ کے اس کو وجود ملا کہ اللہ تعالی نے ہم کو آزمائش لیا جیسے وہ پہلے ہی پارے میں وہ بابل کے شہر میں ہاروت و ماروت کا ذکر آتا ہے وہ سہر سکھاتے تھے لیکن روکا گیا کہ نہیں مت سیکھو کیوں منع کیا گیا ہے اس لیے کہ ایسی چیزیں انسان کو عمل سے دور کر دیتی اگر ہم کو یہ پتہ ہو کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے تو ہم کچھ بھی نہ کریں ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ رہے تو وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا یہ اس کی مثال ایسی جیسے مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کہاں ہے پتہ ہے نا جانتے ہیں نا ہم اور ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ لاہور جہاز پہ بھی جا سکتے بس پہ بھی جا سکتے گاڑی پہ بھی جا سکتے ہمارا وہاں کام بھی ہے ہمیں وہاں جانے کی خواہش بھی بہت ہے شوق بھی ہے بڑا اس سارے علم کے باوجود ہمیں کیا چاہیے کرنا کوشش کیا یہ جان لینے سے کہ لاہور کہاں ہے کیسے جا سکتے ہیں کتنے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں اگر یہ ساری باتیں ہمیں معلوم بھی ہو جائیں تو کوشش کے بغیر ہم وہاں پہنچ جائیں گے نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالی نے ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہماری قسمت میں ہمارے مستقبل کے بارے میں جو کچھ لکھا اس کو جان بوچ کے ہم کو نہیں بتایا ورنہ قرآن اترا تھا تو ہر شخص کو اس کی تقدیر بھی لکھ کے دے دی جاتی کہ یہ کرو گے تم ساری زندگی لیکن وہ چھپا اس لئے دیا کہ انسان اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہے اس لئے نہیں چھپایا یا اس لئے نہیں کہ لوگ کہتے جی اللہ تعالی کو تو پتا ہے ہم کو کیا کرنا ہے اس لئے ہم کچھ کریں یا نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں نہیں یہ بیکار کی بحثے ہیں ہمارا اصل امتحان یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اور علم نجوم اور پامسٹری اور ان چیزوں سے ان کا وجود ہوتے ہوئے ہمیں ان سے روکا گیا کہ اس کے پیچھے مت پڑو ان تمناوں اور عرضوں اور خیالی پلاوں اور امیجینیشن کو دیکھتے دیکھتے بیکاری کے اندر مت چلے جاؤ کچھ محنت کرو ایک چھپی ایک چیز کو دھونڈنے کے لئے انسان کوشش کرتا مثلا آپ کی انگوٹی گم ہو گئی تو آپ اس کو دھونڈ رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں آخر پا لیتے ہیں لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ فلان جگہ پڑی ہے تو آپ سیدھا جا کے اس کو پکڑ لیتے ہیں کوشش ختم ہو گئی نا دنیا میں ہمیں کس لئے بھیجا گیا کہ ہم کوشش کریں اور اس کے لئے مختلف امتحان آپ بعض وقت ایک چیز چھپا دیتے ہیں اور مثلا آپ بچوں کے ساتھ کھیل کھلتے ہیں ایک چیز لے کے دو ہاتھوں میں سے ایک پر آپ بچے کو کہتے ہیں کہ بتاؤ کس میں وہ گیس کرتا ہے پھر وہ کوشش کرتا ہے وہ آپ کا ہاتھ کھولتا ہے اگر وہ سامنے ہی رکھا تو بچہ آئے گا اٹھا لے گا اس کی ساری ایکٹیوٹی اور اس کی ذہانت کا آپ نے تو اندازہ نہیں لگایا کہ کیا ہے اسی طرح اگر ہمیں یہ پتاؤ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور وہ پیوچر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے اور ہم وہاں تک پہنچے تو زندگی کے سارا لطف اور کوشش اور جد و جہد اور وہ امتحان اور وہ ایکسائٹمنٹ سب کچھ ختم ہو کے رہ چاہے تو ہمارے فائدہ کے لئے ہم سے وہ چیزیں چھپائی گئیں